بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے خواب میں اقاب یعنی ایک شکاری پرندہ دیکھنے کی تعبیر کے بارے میں اس کے علاوہ دوسرا ہمارا موضوع ہوگا خواب میں امامت کرانا یعنی اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ وہ خواب میں امامت کرارا ہے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی تو چلیے چلتے ہیں اپنے پہلے موضوع کی طرف اقاب یعنی ایک شکاری پرندہ دیکھنا اقاب ایک شکاری پرندہ ہے حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا کہ اقاب میں بادشاہی قوت اور حیبت اور ستمگری ہے اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس نے اقاب کو پکڑا ہے یا اس کو کسی نے دیا ہے اور فرما بردار ہے تو دلیل ہے بادشاہ کا خاص مقرب ہوگا اور اگر دیکھے کہ ارلو نے اس کو پکڑا ہے اور ہوا میں لے گیا ہے تو دلیل ہے کہ بادشاہ کے حق سے سفر کرے گا اور بزرگی اور نام پائے گا حضرت ابن سیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص دیکھے کہ اقاب کسی کوچا میں اترا ہے تو دلیل ہے کہ بادشاہ اس کوچا میں آئے گا اور اگر دیکھے کہ لوگوں نے اقاب کو مارا ہے تو دلیل ہے کہ وقت کا بادشاہ یہ حاکم مرے گا اور اگر دیکھے کہ اس کو ارلو نے پکڑا ہے تو دلیل ہے کہ بادشاہ کی پناہ میں ہوگا اور اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ اکاب نے مو سے کوئی چیز نکال کر اس کو دی ہے تو دلیل ہے کہ اسی قدر بادشاہ سے عطا اور بخشش پائے گا اور اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ اکاب اس کے ہاتھ سے اڑا یا دھاگا یا کوئی اور چیز اس کے ہاتھ میں رہ گئی تو دلیل ہے کہ بادشاہ اس پر غصہ ہوگا اور اپنے آپ سے اس کو دور کرے گا حضرت کرمانی رحمت اللہ لینے فرمایا اگر کوئی شخص دیکھے کہ اکاب سے شکار پکڑتا ہے تو دلیل ہے کہ بادشاہ کا مال اور خزانہ اس کے تصرف میں آئے گا اور اگر کوئی شخص دیکھے کہ اکاب نے اس کو چونچ یا پنجے سے مارا ہے تو دلیل ہے کہ وقت کا بادشاہ یا حاکم سے زحمت اور بلا پہنچے گی اسے اور اس کا مال ضبط ہوگا لہذا خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ اپنے لئے صدقہ کریں اب ہم آتے ہیں اپنے دوسرے خواب کی طرف یعنی خواب میں امامت کرانا اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ کسی قوم کا امام بنا ہے حالانکہ امام نہ تھا تو دلیل ہے کہ وہ اس قوم کا سردار ہوگا اور سب اس کے تابعہ ہوں گے اور اگر کوئی شخص دیکھے کہ ایک گروہ جماعت کے لئے تیار ہے اور اس کو کہا جاتا ہے کہ ہمارا امام بن اور بادشاہ نے اس کو امام بننے کا حکم دیا ہے اور وہ آگے بڑھ کر امام بنا ہے تو دلیل ہے کہ اس ملک کا حاکم اور امیر ہوگا اور اس کے ساتھ اسی قدر عدل و انصاف کرے گا جس قدر کے قبلہ کی راستی اور نماز میں رکو اور سجود کی بقائدگی ہوتی ہے حضرت ابن سیری رحمت اللہ نے فرمایا اگر کوئی شخص دیکھے کہ بیٹھ کر امامت کرتا ہے تو دلیل ہے کہ بیمار ہوگا اگر پہلو میں بیٹھا ہے اور نماز میں کوئی چیز ہے تو دلیل ہے کہ جلدی مرے گا اور لوگ اس کی نمازے جنازہ پڑھیں گے اور اگر امام کو خواب میں دیکھے تو دلیل ہے کہ امام کے قدر اور مرتبے کے برابر عزت و شرف پائے گا حضرت جعبر مغربی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ امام کے ساتھ جہاد میں تھا تو دلیل ہے کہ دولت اور ولایت میں اس کے ساتھ شریک ہوگا اسی طرح امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خواب میں امامت کرنی چھے وجہ پر ہے نمبر ایک حکومت نمبر دو عدل اور انصاف کے ساتھ بادشاہی نمبر تین علم نمبر چار نیک کام کا ارادہ نمبر پانچ دشمن سے امن نمبر چھے منفرد جو شخص خواب میں عورتوں کی امامت کرتا ہوا اپنے آپ کو دیکھے دلیل ہے کہ ضعیف لوگوں پر حاکم ہوگا اور اگر دیکھے کہ امام آسمان سے اترا ہے اور وہ جماعت کا امام بنا ہے تو دلیل ہے کہ اس زمین پر خدا تعالیٰ کی رحمت نازل ہوگی اور اگر کوئی شخص مردے کی نماز پڑھائے تو دلیل ہے کہ بادشاہ سے حکومت پائے گا امید ہے کہ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اللہ آپ کا حامی و ناصر